بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں بیف ملائی ہانڈی بہت ہی تھوڑے سی انگریڈینٹس میں اور بلکل ریسٹرنٹ سٹائل میں تو جو چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کیجئے تو اس کے لیے جی میں نے لیا ہے بیف ایک کلو بون لنس لینے چاہ رہے ہیں یا ہڈی والا یہاں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور اس میں ہم تقریباً ڈیڑھ کپ جو ہے وہ دہی شامل کریں گے نمک حسبزائی کا شامل کریں گے ہم اس میں اور اس میں لسن ادرک کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ شامل کریں گے اور اس میں سفید مرچ ایک کھانے کا چمچ ہم ایڈ کریں گے کالی مرچ ہم اس میں ایک کھانے کا چمچ یا آپ حسبزائی کا زیادہ یا کم کر سکتے ہیں اور اس میں میں میٹ ٹینڈرائزر پاودر ایک کھانے کا چمچ ایڈ کر رہی ہوں اس سے جو ہے گوشت جلدی گل جاتا ہے اور آلپرز کی ہم ہاف کپ کریم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس میں ہم آئل ایڈ کریں گے تقریباً ایک سے دو کھانے کے چمچ اور اس کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو ریپ کر کے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے مارینیٹ ہونے کے لیے ٹھیک ہے جی مارینیشن کا مقصد ہے کہ ذرا مسالہ اندرچک چلا جائے اور جو بوٹی ہے وہ زیادہ ملائم سی ہو جائے آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے تو اب جو ہے اس کو ہم ایک پین میں ایڈ کر دیں گے اور ہم اس کو لو ٹو میڈیوم فلیم پہ پکائیں گے ڈھک کے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے پکتے ہوئے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اب اس میں ہم دودھ شامل کر دیں گے وہ ہم نے ایک کپ شامل کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم اس کو کور کر کے ایک گھنٹے تک پکائیں گے ڈھک کے یا جب تک کہ گوشت گل نہیں جاتا تو ایک گھنٹہ پکنے کے بعد گوشت ہمارا گل چکا ہے اب جو ہے ہم فلیم کو بند کر دیں گے اور یہاں پہ میں نے پین میں تقریباً ایک چائے کا چمچ زیرہ چار پانچ جو ہیں بلیک پیپر اور چار پانچ کلوز میں نے لیے ہیں اور اس میں ہاف کپ ہم آئل شامل کر دیں گے اور اس میں گارلک میں نے کٹا ہوا دو کھانے کے چمچ ایڈ کیا ہے اور ایک جو ہے سمال سائز کا پیاز میں نے شامل کیا ہے تین چار منٹ تک جو ہے ہم گولڈن براؤن سا کر لیں گے اس کو اور اس کے بعد ہم اس کو ایڈ کر دیں گے پھر سے پین میں کاجو پاوڈر یا پیس اس میں ہم تقریباً دو کھانے کے چمچ ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے جی اور اس میں ہم شامل کر دیں گے زیرہ پاوڈر ایک کھانے کا چمچ اور دھنیا پاوڈر ایک کھانے کا چمچ اور اس میں ہم شامل کریں گے دو سے تین عدد لال والی گول مرچیں اس کے بعد اچھے سے بنائی کر لیں گے جب تک کہ خوشک نہیں ہو جاتا پانی اس کا دہی کا اور اس پر دھنیا سے پرنکل کیجئے تھوڑی سی کریم گریزل کیجئے تو زبدسی ہماری ملائی ہانڈی ریڈی ہو چکی ہے